اس سلسلے میں ایمان والے کو بہت حساس رہنا چاہئے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر وہ چیز میں نہیں کروں گا جس کے نتیجے میں میرا ایمان میرے ہاتھ سے چلا جائے گا صحابہ اکران کو جو بہت بڑے بڑے مسائل جہلے پڑے کیوں؟ ایمانی کی وجہ سے ممکن ہے آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا اور اگر نہیں تو سننا نہ سننا چاہیے پڑھنا بھی چاہیے کہ جب ایک صحابی کو جبر کیا جا رہا تھا کس کی جگہ جبر؟ کفر کرو فلانا بولو فلان لفظ بولو وہ لفظ بولنے کے لئے اس پر جبر کیا جا رہا تھا اور صحابی سمجھ رہے تھے کہ اگر میں نے یہ لفظ بولا تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا وہ لفظ بولنے کے لئے وہ تیار نہیں تھے جبر کرنے والے جبر کرتے رہے وہ انکار کرتے رہے یہاں تک کہ جبر کرنے والوں نے لوہے کی سلائی گرم کی اور اس کی پیشات گامے داخل کی غزرگو اس ہے کو غیمت غیزت مگر محسوس ہے کو نہ کری تمیز کیا ایسے تمیز بیٹے ہوتے ہیں لوہے کے سلائی جب ان کی پیشات گامے داخل ہوئی ہوگی تو کیا عالم ہوگا اس سخترین تقلیب کی حالت میں ان کے زبان سے نکل گیا وہ جو وہ کہلوانا چاہتے تھے جب زبان سے وہ جملہ نکل گیا وہ خوش ہو گئے کے لئے بہت اچھا یہ واپس آ گیا اس نے کفر کا لفظ زبان سے کہہ دیا اور اب ہماری مراد پوری ہو گئی اس صحابی کو چھوڑ دیا گیا یہ بہت غمناک حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض گئے یا رسول اللہ سخت تقلیب کی حالت میں میں برداشت نہیں کر سکا اور میری زبان سے کفر کا جملہ نکل گیا اب آپ مجھے فرمائیں میرا ایمان بچا یہ ختم ہو گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا فرمائے اللہ اس کا فیصلہ کرے گا جب ان ایمان چھا گئے نمک لیو پھر اللہ تعالیٰ شاہروں کی طرف سے آیت نازل ہو گئی اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے مگر میرا وہ بندہ جس پر اتنا جبر کیا گیا اور جبر کی حالت میں اس نے زبان سے کفر کا جملہ بول دیا وہ کافر نہیں یہ وہ مومن ہے اللہ من اکرہ جس پر جبر عظیم ہوا ہے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا وہ مومن ہے تاریخ کے ہر دور میں ایمان والوں کو مشکلات آئی ہیں ایمان چھننے کے اسباب سامنے آتو رہے ہیں کبھی پرشر کبھی دھوکہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ اس پر ایمان والے اپنا ایمان بچاتے رہے اور بعضوں کا ایمان چھنتا رہا جن کا ایمان چھن گیا وہ کفر دے کر دنیا پسی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے اولاں یا اللہ ایسے حالات ہم پر نہیں آنے چاہیے جہاں ہم سوچیں وہ انشاءال میں ایمان بچاؤن کے نمع لازمہ میں سے ہمیں ایمان بچاؤن کی پنی کرسی میں سے ہمیں ایمان بچاؤن کی ایمان بچاؤن کی ایڈویشن کہ جناب اگر بچے کے ایڈویشن کرونا ہے تو آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا اور وہ کریں گے تو آپ کو کفر ہوگا بہت شاہر تو ایڈویشن زورت کین تو ایچو ایمان بزورت یہ سوال ہے اس وقت یہاں کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا میرے بھائیے بس ایک بات تو یہ ذہن میں لے کر کے جائیں یا اللہ اشی یچین اس سرد میں اس پر بھی وعد کرنا کہ ہم آگ کی ایمان کو دھوکہ نہیں دیں گے